بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریہ ساؤں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں وہ دنیا ماخرے کی تمام خوشیہ نے سی فرمائے آج کا بھی لوگ کرتے ہیں جی شروع موسم بہت پیارا ہے تو تھوڑا سا کام کے سلسلے سے مسجد کی چھت پہ آئے تھے ہم یہ دیکھیں یہ لڑکا اوپر کارلا تو تکارلا کام ہو گیا تو یہی صرف ایک سیدھا کرنا تھا ٹیڑے ہو رہے تھے تو وہ کرنے کے لیے اوپر آئے تھے ہم یہ ہماری مسجد ہے اوپر کا اوپر کی چھت آئی ہے اور موسم دخاتے ہیں ادھا سے اور پورا گاؤں کا ویو کرواتے ہیں آپ دوستوں کو چھت کے اوپر سے یہ ہمارا چھوٹا سا گاؤں ہے اور موسم دیکھیں بہت پیارا ہے ابھی میں اپنے دوست کے ساتھ باہر نکلا ہوں اسی کے ڈہرے پہ کیوں صبح سے جو ہماری روٹین ہے صبح سے جو چارہ لے کے آتے ہیں اس کے بعد تو آرام کرتے ہیں گرمی میں کئی نکلا نہیں جاتے تو یہی اثر کے بعد گھا ٹائم ہے بس اسی ٹائم بھی اسی ٹائم میں نکلتا ہوں باہر جہاں بھی جانا ہوتا ہے تو ابھی نکلے ہیں بس اسی اس کے دوست کے ایریے میں آئے ہیں وہ آڈو توڑ رہے ہیں یہ پودہ جسے توڑے جا رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ مالٹے کا پودہ لگ ہوا کافی خوبصورت مالٹے لگے میں چھوٹے چھوٹے سے کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی ایسا جو محول ہوتا ہے سرسول بہت ہی خوبصورت لگتا ہے تو اوسم کافی خوبصورت ہوا اچانک سے میں نے جب سٹارٹنگ کیا آپ نے دیکھا ہوگا مسجد کے چھت پہ تھا اچانک سے بادل اٹھا تھا کافی خوبصورت محول بنا ہوا تھا تو جس کی وجہ سے میں باہر آیا ہوں کہ باہر کا محول زیادہ زبردست ہوگا کیوں جو ہریالی ہوتی ہے وہ ایسے موسم میں زیادہ خوبصورت لگتی ہے تو اس لئے میں باہر آیا تھا مگر جیسے باہر آیا ہوں تو ہوا بند ہو چکی ہے جس کی وجہ سے گرمی لگ رہی ہے امید ہے کچھ تو کچھ نہ کچھ تو چلے گا کیوں ہوا وغیرہ ہلکی ہلکی سے شروع ہو رہی ہے تو اللہ سے دعایا کہ کافی دنوں کے بعد اللہ تعالی نے ہماری سنی ہے کہ گرمی بہت زیادہ پڑھ رہی تھی تین چار دن سے تو آج اللہ میرے نے کچھ بادل کی ہے دعا یہ ہی ہے کہ اللہ تعالی کچھ رحمت کی بارش کر دے کچھ موسم میں تبدیلی آ جائے کچھ یہ درجہ رہا نیچے آ جائے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کھمبہ ہے جو مین بھیجلی جاتی ہے کراچی سے آ رہی ہے یہ ادھر سے کراچی سے آ رہی ہے تو آگے کا نہیں پتا ہے کہاں جاتی ہے یہ لگتا تو مجھے یہ ہے کہ یہ فیصلہ باد یا لہور میں جاتی ہے یہ توڑ ادھر سے یہ دیکھیں یہ لیمبو کا پہتا ہے یہ دیکھیں لیمبو لگا ہوا ہے اس کو چائنہ لیمبو بولتے ہیں ابھی یہ چھوٹا سا ہے جب یہ بڑا ہوگا تو یہ پیلے رنگ کا جو لیمبو ہوتا ہے چائنہ کا وہ ہے یہ دیکھیں اس پر بھی ماشاءاللہ پھل کافی ہے یہ جو اس کے پھول ہوتے ہیں اس سے خوشبو بڑی پیاری آتی ہے مجھے بہت اچھی لگتی ہے یہ ہم کا ایک باغ ہے لیکن اس کے مالکان ادھر نہیں ہے تو ہم اندر نہیں جا سکتے ہیں کیوں مالکان کی اجازت ہوگی تو آپ پھر اندر جائیں گے تو اس لیے بغیر اجازت کے جانا اچھا نہیں ہے بس بائیٹ سا ہی ویو کروا رہے ہیں آپ دوستوں کو کیوں مالکان ادھر کوئی نظر آتا تو پھر آپ دوستوں کو دکھا دیتے ہیں تو اسی راستر سے ہم نے واپس جانا ہے تو ہم واپس جانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں ماشاءاللہ کافی خوبصورت ہے ابھی ہم نے توڑا ہے پودے سے پیسلی ویڈیو میں میں نے پودہ دکھایا کافی بڑا ہوا تھا لیکن اب تو خالی ہو چکا جو اس ہی راستے سے گزرنے والے ہیں وہ ہی نہیں چھوڑتے ہیں وہ میرا دوست ہے وہ کہہ رہا ہے اس بار کچھ بچ چکے ہیں میں تو ہر سال کچھ کھانے کو نہیں ملتا ہے تو اس لیے اس بار جلدی جلدی سے جو ملتے ہیں وہ توڑ کے لے جاتا ہے تو آج اس نے توڑنے تو اس لیے میں ساتھ آ چکا تھا نیا راستہ ہمارا کئی کوئی نیا راستے سے نکلنے لگے میں پہلی بار اس راستے سے گزرنے لگا ہوں یہ باغ ہے بھائر سے ہی یہ دیکھیں یہ دیکھیں چھوٹا سا پودہ ہے عاملت میں مالک ہوتے تو اندر کا نظارہ بھی کرواتے آپ دوستوں کو کیوں آج کل سیزن ہے پھل کا تو بغیر اجازت کے جانا اچھا نہیں لگتا وہ کچھ اور سمجھتے ہیں ہم نے تو بس ویڈیو بنانی ہوتی ہے لیکن وہ کچھ اور سمجھ لیتے ہیں تو اس لیے مالک ہوتا تو پھر اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں کافی بڑا ہے لمبائی میں زیادہ جیسے ہم چل رہے ہیں یہ بھی کافی لمبائی میں ہے تو اس سائیڈ پہ یہ مالک ہوتے ہیں لائن سے لگا ہوئے ماشاءاللہ کافی خوبصورت ہے یہ ہم باقی دوسری سائیڈ پہ آئے ہیں یہ دیکھیں وہ لمبائی میں تھا یہ چڑائی میں جا رہا ہے یہ کسی دن آپ کو اندر کا ویو کروائیں گے جب اس کا پھل ٹوٹنے لگے گا نا یہ جن یہ دیکھیں یہ ایسے پانی لگاتے ہیں انہوں کو یہ دیکھیں یہ ایسے پودے کو پانی پہنچایا جا رہا ہے ہر پودے کو ایسے پانی پہنچایا جاتے ہیں جب مال ٹوٹے گا نا تو مالک پھر ادھر ہوتے ہیں تو وہ جاننے والے ہیں پھر پوچھ کے پھر پوچھ کے بندہ جا سکتا ہے یہ دیکھیں یہ کافی لمبائی میں ہیں پتہ نہیں ہم کہاں سے داخل ہوئے ہیں کہاں جا کے نکلیں گے ابھی بالحال چلتے ہی جا رہے ہیں یہ دیکھیں کچھ پودے چھوٹے ہیں درمیان میں یہ دیکھیں ان کو بھی یہ ہر پھل پودے کو الگ سے نالی دی ہوئی ہے انہوں نے پانی دینے کے لیے یہ دیکھیں ہم تھوڑا سا اندر داخل ہو چکے ہیں کیوں یہ پودے ادھر ہیں تو یہ بننا ہے یہ دیکھیں دونوں طرف ہے تو بس ایسے نکلیں گے کچھ راستے کی سمجھ نہیں آ رہی تھے یہ انہوں نے لائن بار چھوٹے چھوٹے سے پودے ابھی لگ رہے ہیں یہ ابھی لگائیں یہ کچھ ٹائم لیں گے پھر پھل اٹھائیں گے یہ ابھی ابھی لگائیں یہ دیکھ رہے ہیں کیوں وایا زیادہ تھا پودوں میں اس لیے انہوں نے کچھ درمیان میں پودے لگا دی ہیں یہ شروع میں دو پودے مروض کے دو سے تین پودے پھر آگے سے یہ مالٹہ چل رہے ہیں کنارے پہ انہوں نے ہر باغ پہ مالٹہ لگایا ہوئے تو اندر آم کا باغ ہے کنارے پہ مالٹہ لگا ہوئے ہر باغ کے ہر کنارے پہ انہوں نے ایسا ہی کیا ہوا ہے بس ہم باہر کون نکر رہے ہیں راستہ کچھ ایسا کہ کسی کی زمین کے اندر سے نکر رہے ہیں تو راستہ کچھ نہیں تھا کوئی بننا وغیرہ نہیں تھا جس سے ہم نے چل کے آنا تھا تو پھر یہی راستہ ملے زمین کے اندر سے نکلنے کا بس یہ تھوڑا سا فاصلہ رہا گیا یہ دیکھیں یہ ایسی زمین ہے یہ دیکھیں موسم کافی پیارا ہو رہا ہے بادل ہو رہے ہیں لیکن جتنے بادل ہو رہے ہیں اتنا حبس بھی ہو رہا ہے اللہ کرے کچھ ہو جائے آج آسمان کا سین تو خوبصورت ہے کچھ امید تھی کہ بارش ہوگی تو مگر نہیں ہوئی آسمان بالکل صاف ہو چکا ہے بادل تھے وہ آگے پیچھے ہو چکے ہیں آسمان بالکل صاف ہے تو اب نہیں لگتا ہے کہ کچھ بارش ہوگی اس لئے میں نے اتنا روک کے رکھا کہ ابھی نہ ویڈیو کو ختم کیا جائے کیوں اگر بارش ہو جاتی ہے وہ دکھائی جائے مگر نہیں ہوئی ہے آج کی ویڈیو کو ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں اچھی لگی ہو تو لائک شیئل آدمی کریے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کا ویڈیو کیسا لگا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب لائدمی کریے گا انسٹاگرام پر فالو کریے گا شروع میں نام ہے ڈسکرپشن میں لنک ہے اور اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھے گا اگلی ویڈیو تک کیلئی اجازت اور بہت سارا پیار اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی